نمسکر سواگت ہے آپ کا میں ہوں آپ کے ساتھ سپنا دیپک مدیشیہ بولٹن کا آگاز کریں گے انتراشری یوگ دیوست کی آؤثر پر امبالہ شہر کے پولس لائن گراؤنڈ میں زلاسریہ کارکرم کا آئی کو جن کیا گیا اس دوران وشے سطور پر تمام لوگ موجود رہیں آپ کو بتاتے چلے کہ اس سمیں منتری بنواری لال نے شرکت کی کارکرم کی شروعات دیپ پروجریت کر کی گیا اور اسی کے ساتھ منتری بنواری لال نے امبالہ زلا دکاریوں اور ہزاروں کی سنکھیا میں لوگوں کے ساتھ مل کر یوگ کیا اور لوگوں کو یوگ کرنے کے لے کر سندیش پہ دیا اور اس دوران یوگ کے بعد پولس نے سبھی کو نشے سے دور رہنے کی شپت بھی دلوائی وہی میڈیا سے بات کرتی ہوئے منتری ڈاکٹر بنواری لال نے سبھی کو یوگ دیوست کی بدھائی دی اور کہا کہ پردھان منتری موڈی کے مارک درشن میں یوگ دیوست منائی جا رہا ہے تو وہی یوگ ہمارے جیوان میں بہت مہتو ہے اور یوگ کرنے سے ہم سوست رہتے ہیں میں تو میں پردیش واسیوں کو پردیش واسیوں کو انتراراستے یوگ دیوست کی بہت 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 آئی ہوئے سبت آمنہ دیتا ہوں اور جس طرح سے پسلے دس سال سے ماننی پردھان منتری جی کے مارک درشن میں انتراراستے یوگ دیوست منائی جا رہا ہے اور یوگ ہمارے جیوان کا ایک مہتو پون انگ ہے ہمارا انٹرنیشنل یوگا دی ہے اور یوگا دی ہمیں پتہ ہے کہ وہ کس لیے ہے لوگوں کی سیفٹی کے لیے سوکریٹی کے لیے لیکھ ہم یوگا بھی کرتے ہیں تو بہت زیادہ ہم ہیلڈی ہو جاتے ہیں بہت آویر ہمیں مینٹلی بھی سٹرانگ کرتے ہیں فیزیل کلی بھی سٹرانگ کرتے ہیں اور شوشلی تو ہم اوویزلی سرانگ ہوئی جاتے ہیں جب ہمیں ایک دم خوش رہیں گے لوگوں سے اچھے سے بات کریں گے تو تو وہیں پورے ویشو میں انتر راشتے یوگ دیوست کی دھوم ہے ہریارہ میں دسوہ انتر راشتے یوگ دیوست پڑے ہی دھوم دھاپ کے ساتھ منائے گیا یمنا نگر کی جوگہ دھاری اناج منڈی میں انتر راشتے یوگ دیوست کی آؤثر پر زلاستریہ کارکرم کا آیوچن کیا گیا تو وہی ہریارہ کی کرشی منتری کورپال گورجر مکھیاتیدھی کے روپ میں یوگ دیوست کی کارکرم میں شامل ہوئے اس سے پہلے انہوں نے دیپ پروجرید کر کے کارکرم کے شروعات کی اور یوگ کی کریاؤں میں بھی پھاگ لیا اس کارکرم کے مادھیم سے لوگوں نے پردھان منتری نرین درمودی اور مکھی منتری نایب سینسینی کو سکرین کے مادھیم سے لائپ سنا اور اس موقع پر زلے میں بنی پانچ بیام شالاؤں کا کرشی منتری نے اُدھخاتن کیا کرشی منتری کے ساتھ یمنا نگر کے ودھائیق زلادھے اکشر ڈی سی ایس پی سمیت زلے کے سب ہی ادھکاریوں نے اس یوگ دیوست میں بھاگ لیا اور زیادہ ساتھ اسکول کالیج کی چھاتر چھاتراؤں اور آم جنتہ میں بھی اس یوگ دیوست کو لے کر خاصا اُدھتہان نصر آیا ایک اپنی پراشین ویدہ ہے اور ہمارے رشی منیوں نے اس کی کھوڑ کی اور یہ ایک ایسی ہے جو آپ کے سریر کے ساتھ ساتھ آپ کے من کو بھی سوست رکھتی ہے کیول آدمی کا اگر سریری سوست ہے اگر من سوست نہیں ہے وہ بھی اچھا لکشنی ہے تو اس کا من بھی سوچ ہونا چیز ہے سوست ہونا چیز ہے تو اس کے لیے ایک ہی ویدہ ہے اور یہ ویدہ دنیا میں سب سے پراشین اور ہمارے دیس کے جو رشی منی ہیں انہوں نے اس کی کھوڑ کی اور آج یہ پوری دنیا میں لوگ پریہ لی اور ماننے پردان منٹری جی نے پوری دنیا کو اس کے بارے میں جانکاری دی اور یہاں پر دیس میں جس پرکار سے سوامی رام دیو جی حالانکہ ایسا نہیں کہ رام دیو جی نے شروع کر رہا شروع تو پہلے سے ہے پراشین ہے بہت سب پریاس کر رہی تو وہیں کی اتھل کی اتھریکت نئی اناج منٹی میں انتر راشتری یوگ دیوکس کارکرم کا آئیو چلکیا گیا جس میں موکھیا اتیتھی کے روح میں مدھایا کا لیلہ رام نے شرکت کی انہوں نے کہا کہ یوگ ہمارے جیون کا حصہ نہیں بلکہ ہمارا جیون جینی کا طریقہ ہے سوامی رام دیو نے یوگ کو ہمارے جیون میں اتارا پردھان منٹری نریندر موڈی کے پریاسوں سے یوگ کو انتر راشتری استر پر نئی بہچان ملی اور ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ ویدیش میں رہنے والے لوگ بھی یوگ کو اپنا آنے لگے ہیں میری اپنی سوچ ہے کہ پورے ویشن میں ایک اس پرکار کا دن ہے جس کو پورے ویشن کے لوگ آج ایک تیوار کے روم میں مناتے ہیں جس پرکار آپ نے ماننیہ پردھان منٹری جی کو سنا ماننیہ مکہ منٹری جی کو سنا اس کے بعد میرے جیسے چھوٹے سے پہر کیلئے کاریا کرتا کہ بولنے کا کوئی اوچیتیاں نہیں رہتا پرنٹو ہمیں خوشی ہے کہ یہ میشن ماننیہ پردھان منٹری جی تو وہی مانسون سیزن کے دوران ہرگیارہ کے بھیجے پی کارکارتا اپنی اہم بھومی کا نبھانے کے لگے اپتے گیار ہیں سونی پت میں بھیجے پی کارزیالے میں بیٹھک کر نشان نردیش دیئے گے تو وہی تیس جون سے چھ جولائی تک پردیش اسطر کے پرتیک بھوٹ پر دس پودھار روپیت کیے جانے کا نردنے لیا گیا تو وہی ہرگیارہ بھر میں دو لاکھ پودھے لگانے کا لکش نردھارت کر لیا گیا ہے تو وہی بیجے پی کے پردیش مہمانتری اور راہی کے ویدھایا کموحان لال لابڑولی نے بتایا کہ بیجے پی کو مضبوط کرنے کے لگے جس بھی مددات اور کارکرتاؤں نے پارٹی کو شکتشالی بنانے کے لیے کام کیا ہے یہ آج بھارتی جنتہ پارٹی کی ایک چناو کے بعد پہلی کامکازی بیٹھک ہوئی ہے اور پتچیس جون کو آ جو کونگریس پارٹی نے دیش میں امرجنسی لگانے کا کام کیا تھا کارے دیوس کے روح میں پرتیک جیلاستر پر پتچیس جون کو کارے دیوس منانا اور تیس جون سے لے کے چھے جولائی تک ایک پکھوارا پرتیک بودھ پر دس پیڑ لگائیں پورے ہریانہ پردیش میں دو لاکھ پیڑ لگانے کا نشطہ ہے بھارتی جنتہ پارٹی یہ کارے کرتا ہوں نے لیا ہے تو وہی امبالہ شہر کے ڈی آرو آفیس میں سی ایمہ فلائنگ نے چھاپے ماری کی آپ کو بتاتے چلے کہ وہاں پر ریکارڈ کی جانچ کی گیا اور اس دوران سی آئی ٹی اور را سی ایم فلائنگ کی ٹیم نے سارے ریکارڈ کی جانچ کی اور کئی دستاویج کو اپنے ریکارڈ میں رکھا اور اس دوران دیکھیں مکہ منتری پلائنگ انچارج ہتیندر کمار نے بتایا کہ ڈی آرو آفیس میں جو ہے اس کی جو ہے ریکارڈ کی جانچ کی جاریہا اور ریکارڈ کو اکہ ترد کیا جا رہا ہے جس کے بعد ریپورٹ بنا کر سرکار کو بھیجی جائے گی ڈی آرو آفیس کا آج اوٹر انڈیکشن کیا جانا ہے ریکارڈ پرافت کیا جائے گا جو کمیاں ملیں گی اگر نہیں ملتی جو بھی ملتا ہے اس کی ریکارڈ جو ہے سرکار کو بنا کر بھیجی جائے گی ابھی تب ریکارڈ پرافت کیا جارہا ہے نہیں ویسے روٹین کا اور چر انڈیکشن جب تب ریکارڈ لے تھی ہیں تب تب نہیں پتنہ تیم لگ جائے ابھی بیٹھے ہیں ریکارڈ لے کے لینے کے بارے جائیں گے اور اگلی خبر جو ہے سونی پت سے ہے جہاں پر ایک واشک بھنڈارے کے لگے چندہ اکٹھا کیا گیا لیکن تین چور میل کر سارے نگدی لے کر فرار ہو گئے جس کے بعد آپ کو بتا دے کہ درکی مہنتری پولیس کو لکھے شکایت درج کرائی اور مانگ کی ہے کہ آروپیوں کو جلد گرفتار کر چوری کی گئی راشی برامت کی جائے بھائی پولیس نے اس سمباد میں آروپیوں کی گرفتاری کل کے تین پولیس ٹیموں کا گھٹھن کیا ہے پولیس کا دعویٰ ہے کہ جلد آروپیوں کو گرفتار کر لیا جائے گا چوری جی ایک یہ مونٹی نام کا بابا جی بنا ہوا تھا ایک مہینے سے نہیں آیا ہوا تھا اور چار دن پہلے انہوں نے اپنے تین چار لوگوں کو اور بلایا پوری ٹیم کے ساتھ انہوں نے یہ جو پروگرام پورا رچا ہے اور پھر اگلے دن تپسہ ہونی تھی گیارہ بجی گیارہ بجے جیسے ہی تپسہ سٹارٹ ہوئی ساری پبلک وہاں چلی گئی یہاں وہ ایک لے رہ گئے اور اس پندرہ منٹ کے دوران میں وہ سارا سمیٹھ کے بیگ میں رکھے جولی میں پچاسی ہی جار روپے تھے اور کئی لاکھ رپیل ماری میں رکھے تھے ٹوٹل پانچ لاکھ پانچ ہی جار روپے تھے اور کچھ سمان سونے کا تھا کچھ چاندی کا تھا وہ سارا ہی سمیٹھ کے پہلے ایک نکلا آدھے گھنٹے بعد پھر ایک نکلا ایک گھنٹے بعد پھر ایک نکلا تو جب گروہ جی نے کوئی سمان مانگ آیا ایک نکلا ایک نکلا پھر ایک نکلا پھر ایک نکلا اس میں پہلی رکھتی ایک سمت ہے وہ کافی دیس وقت اس میں پجاری کا کام کر دی اس کے آئے ایک سیو بھی پجاری تو ایک جو کوک کا کام کرتا ہے ماندر میں اور اب خبر سونی پس سے جہاں پر انڈسٹریل کمپنی میں پھریشن آگ لگ گئی کمپنی میں چپلوں کی ربڑ کی پسائی کا کام ہوتا تھا تو وہی کمپنی کی باہر رکھی ربڑ میں آگ لگنی کے کارڑ کمپنی میں بھی آگ لگ گئی سوچنا ملتے ہی فائربرکیٹ کی ٹی موقع پر پہنچی اور کافی مشرقت کے بعد آگ پر خوابو پایا اور بڑھتے اگلی خبر کی اور ہر گھاڑا سیکھ گرودوارہ پربندہ کمیٹے کی رہنمائی میں مہراجہ رجیت سنگھ کی بڑسی کے لیے شیگرو نانک دیو جی کے جنمستان نانک منتظ صاحب کے لیے شدھالگوں کا جتھا روانہ ہوا آپ کو بتا دے پاکستان جا رہے ہیں یادریوں نے کہا کہ پاکستان میں ہمیں ہر پرکار کی سبھدھا ملتی ہے اور کسی بھی پرکار کا ڈر نہیں ہوتا اور ہمیں وہاں پر پاکستان پولیس سے کئی ریایتیں ملتی ہیں اور اسی کے ساتھ 24 یادری پاکستان سے گروگرام درشن کے لیے جا رہے تھے یادری پاکستان کے لیے جا رہے تھے انہ دی آترہ واسطے چوتھا جتھا جتھا روانہ آج کیتا جا رہے ہیں بڑے مانوالی گالے ساڑے واسطے مہاراجہ رنجیر سنگھ انہ دی برسی تے جتھا جا رہے ہیں اس مہاراجہ رنجیر سنگھ دی برسی تے جا رہے ہیں جنہ دا راج دنیا دے بیچ پہلے نمبر دا راج مننے جند ہے وہ کیوں مننے جند ہے انہ دے راج دے بیچ کدھی چوری نہیں ہوئی اور اگلی خبر کیوں روح کرتے ہیں دسویں انتہراشتری یوگ دیوست کی موقع پار ویتیا پرشاستن نے کارکرم کا آئیوچن کیا اس کارکرم میں ویتیا ویدھائی ایک لکش پر ناپا نے بطور مکھیاتی تھی شرکت کی یوگ فیرنر دھرمویر للت نے یوگ دیوست کیا سیکھڑوں لوگوں کو یوگ کے بارے میں ویدھی پوروک جانکاری دی اور اس بارے میں جانکاری دیتی ہوئے ویدھائیت لکشمڑ دا سناپا نے بتایا کہ انتہراشتری سطر پر یوگ دیوست بنایا جا رہا ہے یوگ کرنے سے انیکوں بیماریوں کا خاتمہ ہوتا ہے اور شرے سوست رہتا ہے میں سبی دیشواسیوں کو یہی سندیش دوں گا کہ یوگ کریں نیروگ رہیں آج انتہراشتری دیوست ہے مانے موڈی جی آج ہمارے کشمیر میں ہے اور ہمارے جو مانے سیم ساکھ اسہار میں آ یوگ دیوست پہ وہاں پرتیبہ وہاں حصہ لے رہے ہیں تو میں سبھی علاقہ واسیوں سے یہی کہوں گا کہ پرتیبہ دین یوگ کریں تو میں انتہراشتری یوگ دیوست بڑی دھمدھام کے ساتھ منائے گیا اس آسر پر انتہر کے ویدھایا کروامک اور کاشپ موکیا اتیتھی کی طور پر پہنچے وہی کارکرم کی ادھاکشتہ انتہریا اسٹیم اشوک کمار نے کی ویدھایا کروامک کمار را کاشپ نے یوگ سادھکوں کے ساتھ ساموہی کروپ سے یوگا بھیاست کیا اور پرادایام کیا اس آسر پر یوگ کے شیطر بھی اتریشت کارے کرنے والے یوگ سادھکوں کو اور یوگ ساہیکوں کو ویدھایا کے ساتھ سامانی پھیکیا گیا اور راوہی پرکارکرم میں پودھے بھی بزرس کے گئے اس آسر پر دیکھیں بولتی ہوئے ویدھایا رام کمار کاشپ نے کہا کہ یدی سب کو سوست رہنا ہے تو دیکھیں یوگ کرنا بہت ضروری ہے جو ہمارا یوگا دیوز آج ہے یہ سارے نیک اول بھارٹوروں سارے ورڈ میں آج یہ منا جا رہا ہے تو یوگا یہ ہمارے پردان مندری کی مہربانی ہے تو ان کے ہی پریاد سے آج یوگا جو ہے سارے انترہ ایسے لاؤل پر بنا جاتا ہے بھارٹوروں میں آج ہریانی کے دلت بات کریں ہریانے لاؤل پر پردیش لاؤل پر جلہ لاؤل پر بلاک لاؤل پر بنایا گیا دیکھیں گے آج ہم اندری میں ہیں اندری میں بھی آج بلاک لاؤل پر یہ یوگا دیوز بنائے گیا یہاں پر یوگا کا بیاس کرائے گیا یہاں پر ہمارے ادھیکاری یوگا اور جو ڈپارٹمنٹ کے آیشوی بھاگ سے یہاں پر سارے ادھیکاری کرمچاری ہیں جنہوں نے یوگا کا پیاس کرایا تاکہ اندری میں منایا گیا جس میں مکے تھی سری رامکمار کشتر جی ہلکا ویدائک اندری تھے اور اسٹا ایٹیوم کی ادرستہ ایس جیم سری اشوکمار جی نے کی اور بیڈی پیو سر نے اس میں مادرشان دیا اس میں آیشو بھاگ نے آیشو بھاگ کی طرف سے ایٹم کیا گیا اور پتنجلی یوگ سمیتھی کی طرف سے پورا سہیوگ دیا گیا تو وہی انتراشتری یوگ دیوست پر راج جھجر بسٹینڈ کی کروشالہ میں بھی کارکرم آئیے چند کیا گیا اور اس کارکرم پر جہاں کافی سنخیہ میں ایک اتریت ہو کر لوگوں نے یوگ کریائے کی تو وہی اس کارکرم میں بیڈی پی کے راشتری سچیو اوپرکاش دھنکر نے بھی وشیستور پر سملیت ہونے کے لئے پہنچے انہوں نے اس موقع پر کہا کہ آج کا دین پوری دنیا کے لئے گوڑشالی ہے اور ہم پوری دنیا میں دسوہ انتراشتری یوگ دیوست منا رہے ہیں انہوں نے کہا کہ پوری دنیا میں یوگ کو اپنایا ہے اور ویدوں سے شروع ہوا یہ ویدیا آج بھی دیکھئے ہر جگہ ہے اور اسے کے ساتھ انہوں نے کہا کہ دیکھیں یوگ کرنا بہت ضروری ہے اور اس کو لے کر ہر گاڑا ورگ بوچ کے پرشراسک چونتری زاکر حسین نے کہا کہ پورا وشو یوگ کرتا اور پدھان منتری ناریندر موڈی نے شنگر میں یوگ کیا تو وہی ہریارہ میں بھی مکھے منتری نائیت سینی نے حسار میں یوگ کیا اور اسے کے ساتھ انہوں نے بتائے کہ یوگ کو جیون میں اپنانا چاہیے تاکہ سواس پر ٹھیک رہے سواس پر ٹھیک رہے دسویں انتراشتی یوگ وہ سب یہاں پر منایا گیا اور اس کے لیے میں سبھی دیشواسیوں کو میواتواسیوں کو بہت بہت مبارک بات دیتا ہوں کہ بہت سفل آئیوزن ہوا اور سبھی جگہ میوات کے اندر آج منایا گیا ہے ہر بلوک ستر کے اوپر توشان سانسر دھرم بیر سنگھ کا بیان سامنے آیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ید جیون میں سوکھ شانتی سے جنا ہے تو بچپن سے ہی بچوں کو دھرم اور سنسکار کے لیے انہیں جاگو کرنا ہوگا سنسکار سے ہی سنسکریتی بچے گی اور جبتہ کا سنسکریتی سرکشت ہے تا بھی وہ دیش میں امن چین سمبھے اور اس کے ساتھ انہوں نے کہا کہ شیطر میں جو ہے تمام باتوں کا بھی ذکر کیا وہی سانسر نے پرجوالیت کر جو ہے اس کا آگمن بھی کیا اور اسے کے ساتھ اس موقع پر تمام لوگ موجود رہے اور بابا شام کے ساتھ تھا کئی لوگ بھی موجود رہے موجود رہے موجود رہے موجود رہے ساتھ تھا موجود رہے اور کنکن سینیتا آنے کی سمبھاؤنے لگ رہی ہے سکتا موجود رہے بڑی پارٹی ہے میں تو کہوں گا کہ دے سیند کے لیے اکسے لگوں کو آ جانتے ہیں ابھی بیدان سبھ آگے چناؤں بھی ہونے والے ہیں کیا نمال لگ رہے ہیں بیجے پی پوری تیاری کر رہی ہے کیا سمبھاؤنے لگ رہے ہیں کتنی سیٹھیں بیجے پرابت کرے گی کئی چناؤں دیکھے ہیں آپ نے سمسل تکتر سے چناؤں دیکھے ہوئے یہ درمہ سرکار جس کے اوٹی ہے اس سال میں کوئی چناؤں ہوگا اور یعنی پردیشتہ کو لگ رہا توری شہری نکائے بنتری سبھارش سدھا نے فرید آباد کا دورہ کیا اس دورے کے دوران انہوں نے فرید آباد کی الگ الگ علاقوں کا نزک شڑ کیا اور کئی جگہوں پر رکھ کمی پائے جانے پر ادھیکاریوں کو جم کر فٹکار بھی لگائی اس موقع پر انہوں نے ادھیکاریوں کو فلٹ میں نکل کر کام کرنا ہوگا جس سے جنتہ کو کسی بھی طرح کی کوئی بھی دکت کا سامنا نہ کرنا پڑے توری پرتلا ویدھان سبھا کے ہیرہ پور گاؤں میں ویدھایا کا نیان پال راوت کا جو ہے بھب دیستوا کت کیا گیا سولہ لاکھا کلی لاغت سے دیکھے بڑھنے والی سڑک کا شبھارم کیا گیا تو وہی نیان پال راوت نے بتایا کہ ہیرہ پور گاؤں میں میرا عجیب گاہ ہے تو وہی نوزلہ کے تاڑوں میں جو ہے رواڑی روڈ پر روڈ ایوان پرڑ منتری سنجھ سنگھ نے کھولے دربار میں شیطر کے لوگوں کی سمسیائے سونی جس میں موکھے روپ پہ بجلی پانی فیملی آئیٹی ٹروٹی اور ایوان بردھا آوستہ پینشن کی سمسیائے بھی اس بارے میں باد کی ساتھ ہی ساتھ سمدھت بیبھاگوں کے ادھکاریوں کو سمدھان کی نردیش دیئے حالان کی ون ایوانگ پریوڑ منتری سنجھ سنگھ کھولے دربار میں سویانگ ہی دو گھنٹے دیری سے پہنچے تھے جس کے بعد انتظار کرتے ہوئے لوگ نے پریشان بھی ہوئے اور اس دوران منتری نے کہا کہ موجودہ سرکار لوگوں کی سمسیائوں کو لے کر بھیہت گم بھی رہے اور کسی کو بھی کسی بھی پرکار کی کوئی سمسیائے نہ ہو اس لیے پردیش میں لوگوں کی سمسیائے سننے کے لگے جنتہ کھولے دربار لگائے جا رہے ہیں جس میں ہاں پر جو آئیس من کار کچھا سکار جہاں پر آئیس من کار آج بنے ہیں اور چھپن جو ہے ہمارے ہاں پر جو نہیں پہنٹ ہوں جو آج جنہوں نے جو یہاں پر جو بگایا جا رہے دربار جو آئیس من کار آج بنے ہیں اور بہت سکی میں جنہوں کا لوگوں کی سمسیائے لیا ہے میں سمسا ہوں آج جو کمی کے سنے جو لوگوں کا خوشار کے ترد تک آنے کا جو دکھے درستی بھاگی الگ کو بھی رہتی اپنے صحیح ڈنسل چاہتے ہیں اور فیلحال میرے ساتھ اس بولٹین میں اتنا ہی خبروں کا سلسل آگی بھی جاری رہے گا رہے دیکھے جاہزوں کا سلمہ موسیقی موسیقی